اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں پانچ نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں اور ان کی اوقات بھی متعین کر دیئے ہیں تو متعینہ وقت سے پہلے عطا کی گئی نماز قابل قبول نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے تو نماز زہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے کہ سورج وسط سے مغرب کی طرف ڈھلنے لگے اور اس کا وقت برقرار رہتے ہیں جب تک ہر چیز کا سائے لمبائی میں اس کے برابر نہ ہو جائے نماز زہر کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے مگر یہ کہ سخت گرمی ہو تو اسے موخر کرنا مستحب ہے یہاں تک کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے اور نماز اثر ہی درمیانی نماز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے متی و فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ نماز اثر کے دو وقت ہیں ایک اختیاری وقت ہے زہر کا وقت ختم ہونے سے سورج کے زرد ہونے تک یہاں تک کہ اس کی زردی سطح زمین اور دیواروں پر دکھائی دینے لگے اور سنت یہ ہے کہ نماز اثر اس وقت میں جلدی ادا کی جائے دوسرا استراری وقت ہے اور یہ کہ سورج کے زرد ہونے سے غروب ہونے تک اسے استراری وقت اس لئے کہا گیا کیونکہ بلا ضرورت اس وقت تک نماز اثر موخر کرنا جائز نہیں اگر مجبور لیٹ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں اس کی نماز ادا سمجھی جائے گی اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور نماز اشاء کا وقت سورج کے غروب ہونے سے افق میں پھیلی ہوئی سرخی کے غائب ہونے تک ہے مسنون یہ ہے کہ اسے اول وقت میں ادا کیا جائے مگر مزدلفہ کی رات حاجی کے لئے مسنون یہ ہے کہ وہ اسے عشاء تک موخر کر کے جمع کر کے پڑے اور نماز اشاء کا وقت افق میں پھیلی ہوئی زردی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے آدھی رات تک رہتا ہے نماز اشاء کو آخر وقت سے تھوڑا پہلے تک موخر کرنا مستحب ہے جب تک مشکت نہ ہو بلا وجہ اشاء سے پہلے نید کرنا اور بعد میں باتیں کرنا جیسا کہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانا یک رہ نوم کہ آپ پہلے نید اور اشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے نماز فجر کا وقت فجر ثانی کے تلوگ ہونے سے سورج تلوگ ہونے تک ہے نماز فجر کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے جب اس کے تلوگ ہونے کا یقین ہو جائے تو کوشش کریں کہ نمازوں کو ان کے وقت میں اس کے وقت پہ ادا کریں پسندیدہ عمال میں سے ہے عید عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیاں سب سے محبوب اپن کون سے ہے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا